عمر امیل خطاب کون ہے مکہ کے سب سے جری اور بہادر شخص کا نام ہے ننگی تلوار لے کر گھر سے چاہ رہے ہیں دارِ ارقم کی طرف کو روز روز کی چک چک سے آجز آگیا ہوں آج سلسلے کو تمام کر دیتا ہوں ختم کر دوں گا میں مکہ معظمہ میں مٹھائیاں پہتنے کی تیاری ہو رہی ہیں سب خوش ہو رہے ہیں عمر آج پہلی مرتبہ نکلے ہیں عمر کا مزاج یہ ہے کہ جس ارادے کو چلتے ہیں ارادہ پورا کر کے نکلتے ہیں آج یہ درمیان میں نہیں رہے گا روز روز کا مسئلہ ہائے خیال ہو جائے گا چلیں ننگی تلوار لے کر دیوں آیت غصے اور جلال میں دارِ ارقم کی طرف کو رکھے گے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ اقدس جو ہے وہ بدن سے جدا کر کے رہیں گے راستے میں ان کی مہن فاطمہ ابن خطاب نے ایک گولی دعوت اللہ کی ان کی زبان پر رکھی تو دارِ ارقم تک جاتے جاتے کون بنے صحابی رسول میرے بعد کوئی نبی ہوتے اللہ کے نبی کا فرمانے تو عمر ہوتے یہی عمر جو ننگی تلوار لیے وہ مکہ موظوہوں میں دارِ ارقم کی طرف جا رہے ہیں اور مکہ میں مٹھائیاں مٹنے کی تیاری ہو رہی ہے آج عمر چلے ہیں تو آج تو مسئلہ حل ہو جائے گا کتنے دنوں سے ہم جوج رہے ہیں کوئی اور مدین مکہ موظوہوں میں ایسا جوان اور مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہر عمر کو جوش آگیا ہے تو بہت مسئلہ حل ہو جائے گا یہی عمر دعوت اللہ کی گولی کے استعمال کے بعد کیا حال ہے ان کا تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں لکھا وہ ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے مشہور ہو گیا یہ خبر تو مسجد نبوی کے باہر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے جو یہ افعہ اڑائے گا کہ میرے آقا کا انتقال ہو گیا ہے اسی گردن سر سے تن سے جدا کر دوں گا میرے نبی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایتور پر جائے کرتے تھے اپنے اللہ سے ملنے ایسے ہی ملنے گئے ہیں یہ جو افعہ بھیل جا رہا ہے ان کے سب کو آ کر ساتھ ساری غلط لینیاں دور کر دیں اللہ کے نبی محبت میں اور عشق میں اور دیوانگی میں اللہ کے نبی کے وصال کا صدمہ برداج نہیں کر سکے ہوچ کو بیٹھے خالد بن ولید کون ہے مقعہ کا ایک جیالہ بہادر اور جنگی جو ہے اصولوں اور ضابطوں سے آخری درجہ میں واقف غزبہ اہود کی سارا بازہ پلٹا تھا شکست میں تبدیل ہو گیا تھا ظاہری عزبہ میں تو اس کی ظاہری سباب عزد خالد بن ولید کے اس وقت کی جنگی ہی کبتیں حملے تھیں جو درنے کو دیکھ کر خالی فوراً حملہ بول دیا کیسا حال تھا حدیث کی کتابوں میں لکھتا ہے یہ ننگی تلوار لے کر عوض کی پہاڑیوں پر گھوڑوں کی طرح ٹاپے لگا رہے تھے مسلمانوں میں افرہ تفری مچی ہوئی تھی سب لوگ بھاگے کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کہہ رہے تھے کہاں ہے محمد کہاں ہے محمد آج میری تلوار سے بچ گئے تو پھر اس سے بیاد سنیرہ موقع کبھی نہیں ملے گا تلاش کر رہے تھے تلوار طرح سے تلاش کر رہے تھے اللہ کی نبی سزم کے خون کے پیاسے بن کر رہے تھے یہی جب ان کے حلق میں ایک دعوت کی گھولی ڈالی گئی تو کون ہوئے سیفم منسیو فاللہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار اور کیسی تلوار کیسے محبت کرنے والے ویسال سے کچھ دن پہلے اپنے ساتھیوں سے بڑی حسرت سے فرمانے لگے ساری زندگی حسرت کرتا رہا کہ اپنے آخا کو ایک مرتبہ جی بھر کے زیارت کروں مگر عدب اور عظمت کی وجہ سے کبھی نگاہ جمع کر دیکھنے کی عمت اور جورت بھی ہوئی وہ وحشی کون ہے دنیا کے صفاق تنین آدمی کا نام لیجئے تو وحشی کا ان کے خلق میں گولی ڈالی گئی تو رضی اللہ عنہ صحابی رسول بنے ہندہ کون ہے کیسی صفاق ورت ہیں سہیرنا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی لیکن جب دعوت اللہ کی گولی آئی کیسی بنی صحابی رسول بنی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے